دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساٹھ اور ستر کے دشک کے ایک ایسی ابھی نیتری کی جس نے اپنی خوبصورتی اور ابھی نیکلا سے ہندی سینیما پر راج کیا اور اپنی آکرشک چھوی اور دلچسپ اداوں سے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیا بتا دیں کہ اس دور کی عام جنتا ہی نہیں اس دور کے مشہور کلاکار اور بڑے بڑے ابھی نیتا بھی اس کے حسن کے کائل ہوا کرتے تھے بات کریں گے اپنی ریشمی زلفیں اور شربتی آنکھوں سے سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لینے والی بولیوڈ ایکٹریس ممتاج کی ایک سمیہ پر فلموں میں ممتاج کے ہونے سے ہی فلم کا سپر ہٹ ہونا پہلے سے ہی نشجت ہوتا تھا انہوں نے بولیوڈ میں اپنے کریئر کی شروعاتی دنوں میں ایک اسٹنٹ آرٹسٹ کے طور پر کیا تھا اس لیے پہلے انہیں اسٹنٹ کوئین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہائیسٹ پیڈ ایکٹریس کے روپ میں جانی جانے لگی حالانکہ ان کے لیے ایک کلکار سے بولیوڈ کی بیوٹی کوین بننے تک کا سفر بلکل بھی آسان نہیں رہا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچپن میں بھی کئی مشکلوں کا سامنا کیا وہ بولیوڈ میں کام پانے کے لیے کئی سٹوڈیوز کے چکر کارتی رہیں تب جا کر بولیوڈ کو ایک بہترین ابھی نیتری ملی تو دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ممتاج نے بولیوڈ کی ابھی نیتری بننے تک کا سفر کیسے تیک کیا کیسا تھا ان کا بچپن کس نے دیا انہیں بولیوڈ میں کام وہ کون سے ابھی نیتا تھے جو ممتاج کو اپنا دل دے بیٹھے تھے ممتاج کی شادی کس سے ہوئی اور آج وہ کس کے ساتھ رہتی ہیں یہ دی جاننا چاہتے ہیں آپ ان سب سارے سوالوں کا جواب تو بنے رہیں ویڈیو کے انت تک ہمارے ساتھ کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ممتاج کے پرارمبک جیون کریئر پاریوارک جیون اور نیجی جیون کی اور اس کے علاوہ ہم ممتاج کے زندگی سے جڑے ایسے کئی راز بتائیں گے جو آپ نے کہیں نہیں سنے ہوں گے ان کا جنم 31 جولائی 1947 میں ممبئی کے ایک گریب پریوار میں ہوا تھا ان کے جنم کے سمیں بھارت بریٹش راج کے عدید تھا انہوں نے اپنے بچمن میں کئی مشکلوں کا سامنا کیا ان کے پیدا ہونے کی ایک سال بعد ہی ان کے ماتا پیدا کا ڈائیواؤس ہو گیا اور اپنے ماں باپ کا ڈائیواؤس ہونے کے بعد ممتاج اپنی ماں کے ساتھ ننیحال اپنی نانی کے گھر چلی گئی جب وہ بڑی ہوئی اور چیزوں کو سمجھنے لگی اس سمیں ان کا پریوار پیسوں کی تنگی سے گزر رہا تھا جس کے چلتے ممتاج اور ان کی بہن ملکہ نے فلم جگت میں کام کرنے کا فیصلہ لیا اس وقت وہ کیول بارہ ورش کی تھی انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات سن 1958 کی فلم سونے کی چڑیا سکھی جس میں وہ ایک بال کلکار کے طور پر دکھائی تھی اتنی چھوٹی عمر میں فلموں میں کام کرنے کے باوجود بھی ان کے لیے ایک ابھی نیتری کے طور پر کام ملنا بلکل بھی آسان نہیں رہا ان کے کہے انسار ایک سمیں وہ اپنی بہن کے ساتھ کئی سٹوڈیوز کے چکر کاٹا کرتی تھی انہوں نے کبھی کسی چھوٹے رول کو کرنے سے بھی منہ نہیں کیا انہیں جو رول ملتا گیا وہ انہیں خوشی خوشی نبھاتی گئی حالانکہ ان کی ماں اور چاچی دونوں پہلے سے ہی ہندی سینیما میں کام کرتی تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی سہایک ابھی نیتری کی بھومی کا نبھائی اور بولی ووڈ میں ان کی کسی سے زیادہ جان پہچان نہیں تھی جس وجہ سے وہ ممتاج کو اچھا کام دلانے میں ان کی مدد نہیں کر سکی بتا دیں کہ ایک چائلڈ آٹسٹ کے طور پر ممتاج نے کئی فلموں میں کام کیا جس میں انیس سو ساٹھ کی اسٹری سہرہ مجھے جینے دو اور گہرہ داگ جیسی فلمیں شامل رہیں لیکن فلموں میں چھوٹے رول ہونے کی وجہ سے درشکوں نے کبھی ان پر دھیان نہیں دیا اور آگے چل کر ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جس کے بعد ان کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی اور وہ رات و رات ایک بہت بڑی سٹار بن گئی دراصل ہوا یوں کہ ایک سمیہ پر ریسلر سے بنی ابھی نیتا دارہ سنگھ کے ساتھ بولی وڈ کے کوئی بھی ایکٹرس کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ لمبے کتکان ٹھیکے تھے اس دوران فلم کے ڈائریکٹر محمود حسن کی ملاقات ابھی نیتری ممتاج سے ہوئی محمود نے دارہ سنگھ سے ممتاج کے بارے میں بات کی شانی تو نہیں ہے تب دارہ سنگھ نے کہا کہ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ فلم میں ہیروین کون ہے اور رہی بات ممتاج کی تو مجھے ممتاج کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور اس فلم میں پہلی بار ممتاج نے بطور ابھی نیتری کے طور پر کام کیا فلم کا نام تھا فولاد اور 1963 کی اس فلم سے ممتاج ایک بال کلکار سے مکھہ ابھی نیتری کے نام سے جانی جانے لگی ممتاج کے لیے وہ بڑی خوشی کا موقع تھا جب 16 سال کی عمر میں انہیں فلم فولاد میں نائکار راج کماری پدما کا کردار نبھانے کا موقع ملا یہ سٹنڈ فلم میں ایسی چلی کہ دارہ سنگھ اور ممتاج کی جوڑی ہٹ ہو گئی فلم میں ممتاج کے کام کو دیکھ سب ہی ان کی ابھینے کے دیوانے ہو گئے اور اس فلم کے بعد ممتاج کو بطور ابھینی تریقی فلم میں آفر ہوئی اس فلم کو لے کر ممتاج نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مجھے ایکٹریس دارہ سنگھ نے بنایا ہے اس فلم کے بعد ان دونوں کی 15 ایکشن فلمیں آئیں جس میں ویر بھیم سین ٹارجن کمز ٹو دلی راکا سکندر اے آزم ہرکیولیس سیمسن آندھی اور توفان ٹارجن اینڈ کنگ کانگ رستم اے ہند اور ڈاکو منگل سنگ جیسی فلموں نے دھوم مچا دی جس کے بعد ممتاج اور ابھینیتا راجش خنہ کی جوڑی کو بھی درشکوں نے پردے پر بہت پسند کیا دونوں نے ساتھ میں کئی فلموں میں کام کیا جس میں دو راستے سچا جھوٹ اپنا دیش دشمن بندھن اور روٹی جیسی کئی فلموں میں کام کیا اور سبھی فلموں کو درشکوں نے بہت پسند کیا ممتاج کی یہ سبھی فلمیں سپر ہٹ رہی ساتھی ممتاج اب بولی ووڈ کی ایک بہترین ابھی نیتری بن چکی تھی اور نرماتاؤں کی پہلی پسند ہوا کرتی تھی اتنا ہی نہیں اس دور کی سبھی بہترین کلکار ممتاج کے ساتھ کام کرنے کے لیے بیتاب ہوا کرتے تھے انہوں نے ابھی نیتہ ششکپور کے ساتھ چور مچائے شور اور پریم کہانی جیسی کامیاب فلمیں کی ان کے سمپونڈ کریئر کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کریئر میں سو سے بھی ادھک فلمیں کی جس میں لگ وگ ساٹھ فلمیں ہٹ یا سپر ہٹ رہی ایک طرف فلم روپ تیرا مستانہ میں ممتاج نے ڈبل رول بھی کیا تو دوسری اور فلم کھلونا کے لیے انہیں سروشریشت ابھی نیتری کا فلم فیر پرسکار بھی ملا انہوں نے ہندی سینیما کو کئی یادگار فلمیں دی جن کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا ممتاج جب 18 سال کی تھی تبھی شمی کپور نے انہیں شادی کے لیے پرپوس کر دیا تھا شمی کپور ان سے پیار کرتے تھے اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ممتاج کم عمر میں اپنا فلمی کریئر چھوڑنے کو تیار نہیں تھی اور شمی کپور نہیں چاہتے تھے کہ شادی کے بعد ان کی پتنی فلم انڈریسٹری میں کام کرے اس لیے پھر دونوں نے اپنے راستے بدل دیے اور ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے فلم بندے ہاتھ میں ان کے ساتھ ابنیتہ امیتاب بچن نے کام کیا تھا اس وقت امیتاب ان کی مرسیڈیز کار کو کافی پسند کرتے تھے اور اسے خریدنے کی اچھا رکھتے تھے جب ممتاج کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے بنا کسی کو کہے کار کی چاہ بھی امیتاب بچن کو سوپ دی اور سویم امیتاب کی سادھارن کار لے لی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ممتاج ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ ایک خوبصورت دل بھی رکھتی ہیں بات کریں ان کے پاریواری کے جیون کی تو ممتاج کی ماتا پتا دونوں ایرانی مولکے تھے جو کے بعد میں ممبئی بھارت میں آ کر بس گئے تھے ممتاج کے پتہ کا نام عبدالسمیر اسکری تھا اور وہ ایک سوکھے میوے کے بکریتا تھے اس کے وپریت ممتاج کی ماں سردار بیگم حبیب آگا عرف ناز فلموں میں ایک ابھی نیتری تھی 1947 میں ممتاج کے جنب کے ٹھیک ایک سال بعد دونوں کا تلاک ہو گیا اور ممتاج اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر پر رہنے لگی ممتاج کے دو بھائی اور ایک بہن بھی ہیں ان کے بھائی کا نام شارک عسکری اور عرشہزاد عسکری ہے ان کے چھوٹی بہن کا نام ملکہ عسکری ہے جو فلموں میں کام کرتی ہیں ملکہ عسکری کے شادی پہلوان اور عبینیتہ دارہ سنگھ کے چھوٹے بھائی رندھاوہ سے ہوئی تھی اب ایک نظر ڈالے ان کے نیجی جیون پر تو انہوں نے 27 سال کے عمر میں سال 1974 میں یوگانڈا کے ویوسائی میور مادھانی سے شادی کی شادی کے بعد ممتاج نے اپنے کریئر کو چھوڑ کر اپنے پریوار پر دھیان دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے پتی کے ساتھ لندن جا کر بس گئی بتانے کی ایک بار ان کے پتی کے ایکسٹرہ میریٹیل افیر کی وجہ سے ان کے شادی ٹوٹنے کی کگار پر تھی لیکن دونوں کے اٹھوٹ رشتے اور سمجھداری کی بدولت یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا اور آج دونوں ساتھ ہیں ممتاج اور میور کی دو بیٹیاں ہیں جن کا نام نتاشا اور تانیا ہے سن دوہزار پانچ میں ان کی بیٹی نتاشا نے فیروز کھان اور سندری کھان کے بیٹے اوینیتہ فردین کھان سے ویوہ کیا تھا فردین اور نتاشا کے دو بچے ہیں دیانی اسابیلا کھان اور ارزارش فردین کھان اس کے علاوہ ممتاج کی دوسری بیٹی تانیا کے ہزبنٹ کا نام مارکو سیلیا ہے اور ان کا بھی ایک بیٹا ہے ممتاج کو چون سال کی عمروں میں اسطن کینسر کا پتا چلا تھا لیکن انہوں نے کینسر کو مات دی اور اب وہ پوری طرح سے سوست ہیں اور وہ ممبئی سے دور لندن میں اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہی ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں ساتھ ہی آپ کو ہماری آج کی جانکاری کیسی لگی یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دھنیواد